بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم لوگ اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی سمجھتا نہیں ہے ہماری کوئی مدد نہیں کرتا ہماری کوئی بات نہیں سنتا ہم مدد کہاں سے لیں ہم کیسے خود کو بدلیں ہم کیسے اپنی زندگی کو بہتر کریں آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کو اس بات کا سلوشن مل جائے گا کہ آپ اپنے مسئلے مسائل کا حل کہاں تلاش کریں تو میں چاہوں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کے مقصد کو سمجھیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی سوچ کو سلام کرتا ہوں ہماری مثال ایسی ہے کہ ہمیں کوئی راستہ بتائے تو ہم اس راستہ بتانے والے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتے تم ہمیں وہ راستہ خود کیوں نہیں تلاش کر کے دیتے جب راستہ ہمارا منزل ہماری قدم ہمارے چلنا ہم نے تو پھر کسی دوسرے سے شکوا گلہ کیسے کر لیتے ہیں افسوس ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے جب لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں افسوس ہوتا ہے جب لوگ فرینی می ہو جاتے ہیں پہلے دوست بعد میں دشمن وجہ کیا بنی آپ نے ہمیں اپنا وقت نہیں دیا ہزاروں لوگ مجھ سے ناراض ہیں شکوے شکائطیں ہیں کہ آپ ہمیں اپنا وقت نہیں دیتے کاش کہ وہ سمجھ جائیں کہ اگر کوئی انسان آپ کو راستہ بتا رہا ہے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے چلنا آپ نے ہے اس سے نہیں اگر آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلنا چاہتے ہیں تو اس کا وقت لگے گا اور وقت کسی کا بھی مفت نہیں ہوتا جس سے بھی آپ وقت لیں گے اس کے وقت کی قیمت ہوگی اور اگر آپ اس کی قیمت ادا نہیں کریں گے تو آپ پھر کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے ہم لوگوں کو شکایتیں کرنی بہت آسان لگتی ہیں کیونکہ شکایتیں کرنا آسان ہوتا ہے ان شکایتوں کو حل کرنا بہت مشکل لگتا ہے ہمیں ہم اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں نین نہیں آتی ہم اکثر کمپلین کرتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگتی ہمارے دل کا ہی نہیں لگتا ہمیں بہت انزائیٹی ہے بہت ڈپریشن ہے بہت تکلیف میں ہے ہم کچھ سمجھ نہیں آرہی کریں تو کیا کریں جائیں تو کہاں جائیں بتائیں تو کسے بتائیں افسوس کہ ہم کسی کی تلاش میں رہتے ہیں افسوس کہ ہم کسی کی تلاش میں رہتے ہیں ہم کسی دوسرے کا سوچتے رہتے ہیں کسی دوسرے کے انتظار میں رہتے ہیں مگر وہ کوئی اور آتا ہی نہیں کوئی اور ہمیں بدلتا ہی نہیں کوئی اور ہمیں سمجھتا ہی نہیں کوئی اور ہمیں سمجھاتا ہی نہیں ہم اپنے دوست سے مشورے کے لیے جاتے ہیں اکثر لوگ اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں ہم اپنے دوست کو اپنی ساری پریشانی بتاتے ہیں بڑا دکھ تر تکلیف میں ہوتے ہیں ہمارا دوست ہمیں کیا کہتا ہے اس مسئلے کا حل بعد میں کریں گے چلو پہلے کچھ کھا لیتے ہیں وہ کچھ کھانے پینے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تقریباً چار سے پانچ ہزار پر میں آپ کو پڑ جاتا ہے مطلب ایک مشورہ جس میں روئے بھی آپ آنسو بھی آپ کے لگے دکھ بھی آپ کا گیا تکلیف بھی آپ کی گئی وہ بندہ آیا صرف کھانا کھایا اور کہا یار ایسے نہیں ایسے کر لو کیا وہ ایسے نہیں ایسے کرنا آپ کے دماغ میں نہیں تھا یقیناً آپ کے دماغ میں تھا یقیناً اس سے بہتر آپ کے دماغ میں تھا افسوس کہ آپ نے خود کو اس لائکی نہ سمجھا افسوس کہ آپ نے خود کو اس قابلی نہ سمجھا کہ آپ خود سے مشورہ کر سکے آپ اپنے دوست بن سکے آپ دنیا کو اپنا دکھ بتائیں کے بڑے سے بڑا دکھ بھی کسی کو بتا کے دیکھ لیں سنا کے دیکھ لیں میں نے دیکھا ہے کر کے کوئی بندہ آپ کو سنے گا تھوڑی دیر سنے گا اچھا لگے گا اسے سن کے تھوڑا ہو سکتا ہے ایموشنل ہو جائے تھوڑے آنسو بہا دے مگر کیا آپ کے درد کو وہ اس طرح سے ایکسپیرینس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیا آپ کے درد کو اس طرح سے محسوس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کہ آپ کے درد کو اس طرح سے وہ دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا وہ آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہے ہاں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہے لیکن کبھی آپ کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا جو محسوس آپ کر سکتے ہیں جو ایکسپیرینس آپ نے کیا وہ کوئی اور انسان نہیں کر سکتا آپ کو بدلنے کا فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے آپ کے دکھ در تکلیف کا فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے خود کو ہیل کرنے کا فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے خود کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں ڈپریشن کے سمٹمز سکیزوفینیا کے سمٹمز بائی پولر کے سمٹمز وہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں یہ تو بہت بڑی بیماری ہیں آپ ایک بہت بڑا ایمیج بنا لیتے ہیں اپنے دماغ میں آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کینسر آپ کینسر کے بارے میں بہت بڑا ایک امیج بنا لیتے ہیں اور اپنا امیج بہت چھوٹا کر دیتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ انسان کتنا بڑا ہے انسان اس پوری دنیا میں سب سے اشرف ہے اللہ نے جتنی مخلوقات اس دنیا میں اتاری سب سے اشرف ہے ایک اشرف المخلوقات کہا گیا انسان ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھے انزائٹی ہے کہیں مجھے ڈپریشن ہے کہیں مجھے بائپولر ہے کہیں مجھے اسکیزوفینی ہے کہیں مجھے کونسی منٹل ڈزیز ہے کہیں مجھے کینسر ہے کہیں مجھے یہ ہے کہیں مجھے وہ ہے دنیا میں لوگ کیا ساری بیماریوں سے لڑنے کی حمت اور طاقت نہیں رکھتے آپ نے پاور آف بلیو کے بارے میں نہیں سنا ہوا آپ نے اپنے یقین کی طاقت کے بارے میں نہیں سنا تو سنیں میں ہزاروں بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یقین میں اتنی طاقت ہے کہ یہی یقین ہمارا کینسر بھی ٹھیک کر سکتا ہے ہمارا ڈپریشن ٹھیک کر سکتا ہے ہماری کسی بھی کرونک ڈزیز کو ٹھیک کر سکتا ہے اگر آپ اپنے دوست بنے اگر آپ خود خود پہ انویسٹ کریں اگر آپ خود خود کو ہیل کرنا چاہیں آپ کو پتہ ایک سٹیج ہوتی ہے جب انسان پہ میڈیسن بھی اثر نہیں کرتی حالانکہ جو اس کو پرابلم ہوتی ہے جو اس کو بیماری ہوتی ہے اسی کے لیے وہ دوائی کھا رہا ہوتا ہے اگر وہ اس دوائی سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں میڈیسن فوبیا میڈیسن فوبیا میں انسان کا یقین یہ ہوتا ہے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں جو کچھ بھی کھا رہا ہوں یہ مجھ بھی اثر نہیں کرے گا تو انسان پہ کچھ بھی اثر نہیں کرتا ہے انسان پہ اثر کرتا تو صرف اس کا یقین اپنے دوست بنے اور اپنے یقین کے اندر ایک یقین رکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یہی آپ کی زندگی کو بدل دے گا اور یہی آپ کی زندگی کو بہتر سے بہترین کر دے گا پتہ ہے خود کو بدلنے میں محنت لگتی ہے بڑا آسان ہوتا ہے دو گھلیاں کھانا اور سو جانا خود کو بدلنے کے لیے سب سے پہلا جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ ذمہ داری لیں خود کی ذمہ داری جب تک آپ خود کی ذمہ داری نہیں لیں گے آپ کبھی بھی خود کو بدل نہیں سکتے اور خود کو بدلنے کے پروسس میں جو سب سے پہلی چیز ذمہ داری کے بعد ہوتی ہے وہ ہے change yourself اپنے آپ کو بدل دیں ہاں آپ بدل سکتے ہیں جب انسان اپنی سوچ کو بدل دیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے جب انسان اپنے کپڑوں کو بدلتا ہے تو بھی وہ بدل جاتا ہے اس کا موڑ بدل جاتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے جب انسان اپنے کھانے پینے کو بدلتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے آپ دیکھی گا کبھی آپ کچھ ایسا کھالیں جو آپ کے موڑ کے خلاف تھا تو آپ کو برا محسوس ہوگا لیکن اسی دن جب آپ اچھا کھالیں تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا اچھا کھائیں سیراتونین رچ فورڈ کھائیں پروٹینز کی انٹیک اچھی رکھیں نیند اگر آپ کی نیند اچھی ہے تو آپ کی سوچ اچھی ہے آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا جس دن آپ کی نیند نہیں اچھی آپ کا پورا دن اچھا نہیں آپ کا موڑ نہیں اچھا آپ کسی بھی کام کو ٹھیک سے نہیں کر رہے اپنی کچھ ذمہ داریوں میں کچھ عداد ڈالیں قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں نماز کو مسجد میں پا جماعت عدا کرنے کی عادت بنائیں ایکسرسائز کی عادت بنائیں واک کی عادت بنائیں اچھی کتابوں کی عادت بنائیں اور تھوڑا سا وقت نکالیں کس کے لیے اپنے لیے زیادہ نہیں تو پندرہ بیس منٹ نکالیں اس وقت آپ صرف بیٹھ کے اپنے آپ کو ابزارف کریں اپنے فرنٹل کارٹیکس میں آجائیں یہ پری فرنٹل کارٹیکس دماغ کا پہلا حصہ یعنی کہ فرنٹ حصہ اس حصے میں آجائیں اس حصے میں بیٹھ کے اپنے بیک سب کانشیس مائنڈ کو ابزارف کریں کہ یہ کہتا کہ آپ سے یہ سب کانشیس جو ہوتا ہے یہ ٹوئنٹی فور بیس سیون آپ کا چلتا رہتا ہے آپ کو یہ کر لو وہ کر لو کرتا رہتا ہے اس کا کام اسے کرنے دیں ہم نے اس کو نہیں الجھانا ہے اس میں ہم نے اس کو روکنا ہے یہ کر رہا ہے جو کرنے دیں اس کو قدرت نے ڈیزائن کیا ہے اسے آپ نے ڈیزائن کیا ہے اگر آپ اسے اور اسے الجھا دیں گے تو آپ الجھ جائیں گے اپنے بڑے سے بڑے مسئلے میں اپنے دوست بن کے اس کو دیکھے تو صحیح اس میں بیسٹ کیا ہو سکتا ہے آپ اپنی بڑی سے بڑی پرابلم کو ایک کانسلر کی نظر سے دیکھے تو صحیح ایک کوچ کی نظر سے دیکھے تو صحیح کوئی بھی پریشانی ہے یہ آپ ہیں اور یہ آپ کی پریشانی ہے ڈی اٹیش کر کے دیکھیں ایک دفع اپنی پریشانی کو ہم شور جو سلوشنز آپ کے پاس ہیں نا وہ دنیا کے کسی اور بندے کے پاس نہیں ہیں آپ خود خود کو بدلنے کی ریسپانسیبیلیٹی لیں تو صحیح اب یہ دیکھتے ہو یہ سوچتے ہو کہ یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے تو آپ سے ستر ماہوں جتنا پیار کیا ہے اللہ نے تو آپ کو اشرف المخلوقات کہا ہے اور اللہ نے جتنی محبت انسان سے کی ہے شاید ہی اس کائنات میں اللہ نے کسی سے محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہم مسلمانوں کے درجات کو کتنا اللہ نے بلند کیا اور افسوس کے ہم مسلمان ہو کے اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہیں نہ کہیں گلتی کہا رہے ہیں اور ایک بات میری یاد رکھیے گا دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیں جب تک آپ اپنی گلتی کو فگر آٹ نہیں کریں گے اور اس پرابلم کو سوٹ آٹ نہیں کریں گے آپ پرسکون نہیں رہ سکتے آپ پرسکون ہو ہی نہیں سکتے آپ انہی تھوٹس میں مل جائے رہیں گے آپ انہی پریشانیوں میں مل جائے رہیں گے بی یور فرنڈ ٹیک یور رسپونسیبیلٹی آپ کی زندگی بنل جائے گی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ زندگی آسان ہوتی نہیں ہے ہمیں آسان بنانی ہے اور ڈپریشن فری پوری دنیا ہمیں بنانی ہے اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم اللہ حافظ